بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نفضل صلواتکا بعدد معلوماتکا و بارک وسلم و صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے جامع السنن الترمیزی جلدسانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہوں کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 162 ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف بابن و بہی قال حدسنا محمود بن غیلان قال حدسنا ابو داود قال حدسنا شعبت عن الامش و عاصم ابن بہدلت و حمد سمعو ابا وائل عن حزیفت قال قال عمر عزی اللہ تعالی عنہ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے انہوں نے روایت کی ابو داود سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے اامش سے انہوں نے عاصم ابن بہدلہ سے انہوں نے حمد سے کہ ان سب حضرات نے ابو وائل سے سنا کہ جنہوں نے روایت کی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ایوکم یحفظ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنت تم میں سے کون ہے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے بارے میں احادیث زیادہ محفوظ کی ہو یاد کی ہو فقال حزیفہ تو انا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ہوں پھر حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فتنت الرجل فی اہلی ہی ومالی ہی وولدی ہی وجاری ہی آدمی کا فتنہ اس کے اہل مال اولاد اور پڑیسی میں ہو تو کفی روحہ الصلاة والصوم والصدقة والعمر بالمعروب والنہی عن المنکر اور اس کا کفارہ یعنی اگر ان حقوق میں کتاہی ہو جائے تو پھر نماز روزہ صدقہ نیکی کا حکم دینا مر بالمعروب اور نہیں عن المنکر برائی سے روکنا اس کا کفارہ ہو جاتے ہیں قال عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لستو عن هذا اسألوکا ولیکن عن الفتنت اللتی تموجوکا موج البحری میں نے اس فتنے کے متعلق نہیں پوچھا بلکہ میں اس فتنے کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح جوش مارے گا جو بالکل ایک موج کے بعد دوسرا آتا ہے ایسے ہوگا قال حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عارض کیا یا امیر المؤمنین انہ بینکا وبینہا بابا مغلقا اے امیر المؤمنین بے شک آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے قال عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایفتحو ام یکسر کیا اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا قال بل یکسر حضرت حضیفہ نے فرمایا کہ توڑا جائے گا قال اذن لا یغلق الہ یوم القیامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر وہ دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوگا قال ابو وائلن فی حدیث حمد ابو وائلن نے حمد کی حدیث میں فرمایا فَقُلْتُ لِمَسْرُوقِنْ میں نے مسروق سے پوچھا سَلْ حضیفہ تَعْنِ الْبَابِ کہ حضیفہ سے اس باب یعنی دروازے کے بارے میں پوچھے کہ یہ دروازہ کیا ہے فَسَأَلَهُ تو مسروق نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو حضرت حضیفہ نے فرمایا عمرو کہ وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے اور تاریخ اس بات پر شاید ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو فتن شروع ہوئے تو وہ قیامت تک ہی جارے رہیں گے حاضر حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے جی عزیز طلبائے کرام اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یا اپنے ساتھی صحابہ کرام سے جو پوچھا تو یہ سوال جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتا تو اس سے عام فتنے مراد نہیں ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وہ والا مراد بلکل نہیں تھا اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لَسْتُ عَنْحَازَ أَسْأَلُكَ کہ میں نے تو اس کے بارے میں پوچھا نہیں تھا نہیں میرا مقصد یہ تھا یہ فتنے بلکہ وہ فتنے تموجو کا موج البحری جو موجو کی طرح ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا وہ آئیں گے تو اب یہ جو عضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عارض کیا کہ اس کے سامنے ایک دروازہ ہے بند دروازہ آپ کے اور اس کے بیچ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ توڑا جائے گا یا کولا جائے گا یعنی اس دروازے کو کولا جائے گا یا پھر اس کو توڑ دیا جائے گا تو حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس کو توڑ دیا جائے گا اس سے اشارہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس دروازے کے مصداق ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد جو فتنے شروع ہوئے امت میں قتل و غارت گری اور ترہ ترہ کے فتنے ایسے شروع ہوئے جو اب قیامت تک وہ چلیں گے فتنوں کا وہ جو دروازہ تھا تو اسے توڑ دیا گیا ہے یعنی ان کو شہید کر دیا گیا تو ظاہر سی باتیں فتنے پر آنا شروع ہوئے اور ایسے آنا شروع ہوئے کہ پھر خلیفہ سالس کو شہید کر دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کیا گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہی پھر اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ ایک دوسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی سراحتا وہ دروازہ قرار دیا گیا اور حضرت عمر کے علم میں بھی یہ بات موجود تھی تو پھر دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت حزیفہ سے یہ سوال کس لحاظ سے آپ نے یہ سوال کیوں کیا تو شہرحین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسے بھول گئے ہیں اب وہ یاد نہیں رہا تو بھول گئے تو اس لئے فتنے کے بارے میں پوچھ رہتے ہیں یا شدت خوب کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے وہ سوال دہرا دیا جی بڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف ہمیں روایت کی حرون بن اسحاق الحمدانی نے انہوں نے محمد بن عبدالوحاب سے انہوں نے مسعر سے انہوں نے ابو حسین سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے عدوی سے انہوں نے قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہوں تسعتن خمستن واربعتن احد العددین من العرب والآخر من العجم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے ہم نو آدمی تھے جس میں سے پانچ عربی اور چار عاجمی یا اس کے براکس آپ اس کو لے لیجئے فقالا اسمعو حل سمعتم انہوں سے یکون بعدی عمراء آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا سنو کیا تمہیں معلوم ہیں کہ میرے بعد ظالم حکمران آئیں گے فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَرِّبِهِمْ وَآَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَى پس جو شخص ان کے پاس جائے گا اور ان کے جوٹ کی تصدیق اور ان کے ظلم میں مدد کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں ان سے ہو یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں آسان الفاظ میں اس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَى اور نہیں وہ میرے حوض کوسر پر آئے گا وَمَلْ لَمْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَى اور جو ان کے پاس نہیں جائے گا ان کے پاس داخل نہیں ہوگا یعنی نہیں جائے گا ان کے ظلم پر ان کی اعانت نہیں کرے گا ان کے جوٹ کی تصدیق نہیں کرے گا تو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور وہ میرے حوض پر بھی آئے گا حضا حدیث صحیح عریب یہ حدیث صحیح غریب ہے لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ مِسْعَرٍ إِلَّا مِنْ حَازَ الْوَجْهِ ہم اسے نہیں جانتے مگر مسعر کی اس روایت سے حرون نے کہا کہ مجھے روایت کی محمد بن عبد الوحاب نے انہوں نے صفیان سے انہوں نے ابو حسین سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے عاصم العدوی سے انہوں نے قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح اگلے روایت کی طرف اسی باب کے بڑھتے ہیں قال حارون حارون نے کہا وَحَدَّسَنِ مُحَمَّدٌ عَنْ صُفِيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عِبْرَاهِيمَ وَلَيْسَ بِالنَّخَعِيَ عَنْ قَعْبِ ابن عُجْرَتَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم حدیثِ مِسْعَرٍ وَفِ الْبَابِ عَنْ حُزَيْبَتَ وَابْنِ عُمر حارون نے کہا کہ مجھے روایت کی محمد نے انہوں نے صفیان سے انہوں نے زبید سے انہوں نے ابراہیم سے لیکن ابراہیم سے مراد ابراہیم نحعی نہیں ہے یہ دوسرا ہے انہوں نے قاب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مِسْعَرْ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اس باب میں حضرت حُزیبہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایات مروی ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّ سَنَا إِسْمَعِيلِ ابن موسیٰ الفزاریو ابن ابنتِ السُدِّیِ الْقُوفیو قَالَ حَدَّ سَنَا عُمرُ ابن شاکِرِ عَنْ اَنَسِ ابن مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قَال ہمیں روایت کی اسماعیل ابن موسیٰ الفزاری نے جو کہ بیٹے ہیں ابن سُدِّي الْقُوفی کے انہوں نے روایت کی عمر ابن شاکر سے انہوں نے حضرت عَنَسِ ابن مالِك رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ قَالْ قَابِزِ عَلَى الجَمْرِ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا شخص اس شخص کی طرح تکلیف اور شدت میں ہوگا جس کے ہاتھ میں انگارے پکڑے ہوئے ہو یعنی جس شخص نے ہاتھ میں انگارے پکڑے ہوئے ہو جس درد تکلیف اور شدت سے وہ گزر رہا ہوتا ہے اسی طرح فتنے کے زمانے میں اپنے دین پر قائم رہنے والا شخص اس تکلیف میں مبتلا ہوگا حَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِّنْ حَذَ الْوَجْهِ یہ حدیث غریب ہے اس طرح طریق سے وَعُمَرُ عَبْنِ شَاکِرْ رَوَا عَنْهُ غَيْرُ وَاحِنٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌ عمر ابن شاکر یہ بصری شیخ ہے اور ان سے کئی حضرات اہلِ علم نے روایات مروی کی ہے جی عزیز طلبائی کرام ان دونوں روایات میں اس باب میں ہم یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیکھئے پہلی جو روایت ذکر ہوئی کہ ناجائز امور میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا چاہئے کہ آپ صلی اللہ علم نے جو حدیث ارشاد پرمائی ظالم عمرہ کی کہ جنہوں نے ان کے جوٹ کی تصدیق کی ان کے ظلم پر ان کی معاونت کی تو نہ میں ان سے ہوں نہ وہ مجھ سے ہیں تو اتنی بڑی وعید میں پھر وہ لوگ داخل ہوں گے تو پتا چلا کہ ناجائز امور میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہئے اور یہ جو دوسری روایت ہم نے بیان کی تو اس سے معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانوں میں بھی دین پر ثابت قدم رہا جائے اگرچہ اتنی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہونا پڑے جتنا کہ ہاتھ میں انگارے رکھنے سے ہوتا ہے تو اس حالت میں بھی دین پر بھی ثابت قدم رہا جائے تو اس سے اس انسان کو بلند درجات حاصل ہوں گے بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف باب انہوں بے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چند بیٹے ہوئے لوگوں کے پاس کڑے ہوئے فقالا اور ارشاد فرمایا اللہ اخبرکم بخیرکم من شرکم کیا میں تمہیں اچھے اور برے لوگوں کی خبر نہ دوں فسکتوں فقال ذالک ثلاث مرات تو وہ سب صحابہ اکرام خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال تین مرتبہ دہر آیا فقال رجلن بلا یا رسول اللہ اخبرنا بخیرنا من شرنا تو ایک شخص ایک صحابی نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ ہمیں ضرور خبر دیجئے ہمارے اچھے اور برے کے بارے میں قال آب علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ و یعمن شرہ و شرکم من لا یرجا خیرہ و لا یعمن شرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے لوگ معمون ہو اور تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی کوئی امید نہ ہو اور نہیں لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو حاضر حدیث ان صحیح ان یہ حدیث صحیح ہے جی عزیز طلب آئی کرام اس باب سے اس حدیث مبارک سے اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق ظاہر ہوا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین شخص وہی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو خیر الناس میں ینفع الناس اب اس بندے سے لوگوں کو خیر کی توقع بھی ہوتی ہے اور انسان اس سے امن میں رہتا ہے مطلب اسے پتا ہے کہ بھئی یہ انسان اچھا ہے اس سے مجھے کسی قسم کا شر نہیں پہنچے گا تکلیف نہیں پہنچے گی جبکہ اس کے برقص برا وہی ہوتا ہے جو ہر وقت لوگوں کے بارے میں مختلف قسم کے فتنے وہ پیدا کرتا ہے اور ان کو مختلف مصیبتوں میں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے جی عزیز طلب آئی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ لزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو